شرعی مسائل جاننے کے لیے تراب ایڈوکیشنل سسٹم کے چینل کو سبسکرائب کیجئے یہ جو پانچے گھوئے تخنوں سے نیچے لٹکتے ہیں شریعت میں اس کو منع دیا گیا صحہ ستانے کتاب اللباس میں حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تین ایسے افراد ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت میں نظر کرم نہیں فرمائے گا وہ تین حضرات کون ہیں سنیے فرما جو جھوٹی قسم کھا کے اپنا سامان فروغ کرے جیسے آج کل دیکھا آپ کراچی کا بناوا کپڑا جس پر بتائیں گے صاحب یہ جاپانی کپڑا اور ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کہ جھوٹی قسم کھانے سے مال تو بگ جاتی مگر برکت چلی کیونکہ جارت کی برکت ہے وہ چلی جاتی مال تو بگ جاتی تو جھوٹی قسم کھا کے اپنا سامان فروغ کرنا اللہ تعالیٰ اس کی توجہ نہیں فرمائے دوسرا وہ ہے جو احسان کر کے جت لائے کبھی کسی کو آپ نے غریب پایا کبھی کھانا کھلا دیا کوئی دس بیس روپے ان کی مدد کر دی وہ آج اچھی حالت میں آگا درے گا کہہ زب گھوم رہا تھا بولیا کمبت میں ہاں تو کھانا میں نے کھلایا تھا کپڑے میں دیا کرتا تو پہنے لیا اللہ کو سب نہ پسند احسان کر کے بھول گیا پلکل اس کا تذکرہ نہیں کرو اگر عجر و ثواب چاہتے پر فرما تیسر آدمی وہ ہے جو تکبر سے اپنے اظہار کو لٹکا ہے تخنوں سے نیچے یا لفظ تکبر آگیا تکبر سے کوئی اظہار لٹکا ہے تو وہ حرام ہے اور وہ اللہ کے ناپسند ہے اور نماز پڑے ایسی حالت میں وہ نماز اس کی واجب احاد ہے یہ تو ہوا نہیں اب آلیے ایک آدمی بغیر تکبر کے ایک ایسی رواج بن گیا جیسے ہمارے جاغو دے میں پتلوں جو ہے وہ جوتوں کے نیچے تک جا رہی ہے یہ پیشن بن گیا عجیب قسم کا ایک صاحب مجھے امریکہ میں ملے تو کہنے لے کہ میرا نکاح آپ کو پڑھانا ہے وہ پتلوں پہنے رہے تھے یہاں سے پٹی نہیں کی یہاں سے یہاں سے میں نے کہا بھئی یہ پہنے کے مت آ جانا کہ میں مسجد میں ورنہ لوگ تو تمہیں خیرات دینے لگ جائیں کوئی غریب آدمی آیا ہے یہ یہاں کا رواج ہوگا معذر آپ کپڑے ٹھکانے کے پہنے کہنا نکاح کے وقت لوگوں کا رواج بن گیا بڑی بڑی لگی پتلوں نے پہنتے ارے بھئی کوئی پتلوں لی تو اس کو کاٹ کر تخنوں سے اوپر کر لو صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ تخنوں کے اوپر پہنا جائے اب کچھ اس پہ سنا اب ایک نوجوان کوئی مسجد میں نماز پر میں آ رہا اس کے پتلوں یا پاجامت تخنوں سے نیچے بہت سارے ہوگا ارے کمبک کہیں کہا کہاں سے آ رہے ونیمت سمجھو نمازی پر میں آ رہا امام حسن علیہ ہمارے بزرگوں نے کتنے امدہ نقش ہو حضرت امام حسن وضی اللہ عنہ نے کسی شخص کو دیکھا کہ وضو غلط کر رہا آپ نے ڈانٹا نہیں میں جانتے نہیں ہوں میں حضور علیہ السلام کا نواز ہوں بال تمہارے سفر دھو کہ بڑے ہوئے اب تک تمہیں وضو کرنا نہیں آئے سارے بڑا غرق کرے اپنی نماز کچھ بھی کہ سکتے بڑے آدمی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بزرگ کو وضو کرنے کیا کرنے کے بعد کہا کہ حضرت آپ ذرا کھڑے ہو جائیں یہاں اور میں آپ کے سامنے آپ کو وہ وضو کر کے بتاتا ہوں جو میں نے اپنے نانا کو جیسے میرے نانا وضو کرتے تھے وہ وضو کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتائی اب جب انہوں نے وضو کیا وہ بڑے ساتھ کس لہ ہو گئے کہ یہاں میں غلطی کرتا تھا سمجھ گئے دیکھیں سمجھانے کا یہ بھی طریقہ ہے یا نہیں یہاں سے ارسنا یہ بھی مکروح ہے اور مکروح بھی کونسا مکروح تحریم اس لئے کہ یہاں ہی کتاب اللباس میں حدیث بھی موجود ہے کہ کفے صوف کہتے ہیں اس کو عربی میں یعنی اپنے کپڑے کو ارسنا چاہے نیچے سے چاہے اوپر سے یا آفستن چڑھا اس سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا آل حضر فاضل بریلوی کا خطابہ ہے احکام شریعت کراچی مدینہ پبلیشنگ کا چھپا ہوا اس کے صفحہ نمبر سترہ اٹھارہ انیس پر یہی مسئلہ ہے کفے صوف کا کہ جس میں آل حضر فرمایا کہ کپڑے کو ارسنا نماز کو مکروح کر دے گا لیازہ کپڑے کو بھرسانا جائے نہ اوپر سے نہ نیچے سے ویسی نماز پڑھ لیں اور سب سے بہتر یہ ہے کہ کپڑے کو تفنوں سے اوپر رکھا جائے اور کسی کا اگر کوئی ایسا کپڑا ہو ذرا پیار محبت سے سمجھائے دائے تھا کہ آئندہ بھی مسجد آ جائے